سوشل میڈیا کے ذریعے نفرت انگیزی پھیلانے والے افراد کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی اور بیرونی ممالک میں مخیم افراد کے پاسپورٹ منسوخ کر دیے جائیں گے پولیس کمیشنر ہائیدرباد سیوی آنن نے یہ احکام ویڈیو کانفرنس کے ذریعے منقضہ اجلاس میں جاری کیا دفتر پولیس کمیشنر میں منقضہ اجلاس کے دوران سٹی پولیس کے سربرانے شہر کے انسپیکٹر ستہ کے عدداروں ایڈیشنر کمیشنر آف پولیس ستہ کے عدداروں سے تبادل خیال کیا اس اجلاس میں کہا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے نفرت پھیلانے بالخصوص نرائز اس قسم کی شر انگیزی میں ملوث ہونے پر ان کے پاسپورٹ منسوخ کر دیے جائیں گے اور ان کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی سیوی آنن نے اس ویڈیو کانفرنس کے ذریعے کہا کہ سوشل میڈیا کو حراسہ کرنے کا ذریعہ بنایا جا رہا ہے اور کئی افراد تصاویر سے چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے کئی خابل اعتراض بیانات اور تفسیر سوشل میڈیا پر شیئر کر رہے انہوں نے کہا کہ سائبر کرائم پولیس ٹیشن میں درج کردہ کیسز کی تحقیقات میں شدت پیدا کی جائے اور انہوں نے عدداروں سے کہا کہ غلط اور بے بنیاد خبروں کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر شیئر کرنے والوں کے خلاف مخدمات بھی درج کیے جائیں گے اور مخدمات کے آجلانہ سماعت کی جائے گی پولیس کمیشنر نے تمام پولیس عدداروں کو یہ مشورہ دیا کہ جرائم پیشہ افراد کی وقتن پر وقتن نشاندہی کی جائے تاکہ سنگین معاملات میں ملوث ہونے سے انہیں بروقت روکا جا سکے انہوں نے پولیس عدداروں کو یہ بھی مشورہ دیا کہ شرکیت گنیندان کی جانب سے شرکیت محصول ہونے پر فوری کروئی کی جائے اور اس سلسلے میں عالی عدداروں کے کمات کا انتظار نہ کیا جائے عوام کے ساتھ بہتر سلوک اور انہیں انصاف دلانا ہر پولیس عددار کی اپلین ترجیح ہونی چاہیے دو دو شہروں میں بڑھتے ہوئے کرونا کیسز کی پیش نظر عوام کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا بھی انہوں نے مشورہ دیا ہے